دوستو میٹ پیپر کا سلیوز میں نے لگ وگ آپ کو کروا دیا ہے اور اس کے موڈل پیپر بھی میں نے آپ کو کروا دیا ہے تو دوستو اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے ان کلاسز کو نہیں لگایا ہے تو ان کا لنک آپ کو آئی وٹن اور ڈسکریٹسن میں مل جائے گا جان سے آپ ان کلاسز کو لگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ریڈیو میں میں آپ کو سائنس ٹوپک کروانے والا ہوں تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے پریابر نیو پردوسن تو دوستو اس ٹوپک میں سے بھی کافی کوششن پوچھے جاتے ہیں تو چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوششن نمبر ایک جیو وکٹنی پردوسک کا ادارن ہے تو آفشن نمبر تین مل مطر تو دوستو چلی ہم کوششن نمبر دو کو دیکھتے ہیں کس تیورتہ کی دونی پردوسک بڑھ جاتی ہے آفشن نمبر چار ستر ڈی بی ستر ڈی بی سے ادھک جو دونی ہوتی ہے تیج وہ پردوسک کا قارن بڑھتی ہے تو چلیے دوستو کوششن نمبر تین کو دیکھتے ہیں کھیتوں میں جلاسیوں میں بے کر جانے والے ارورکوں کے قارن جلاسے کے آفشن نمبر دو سوال بلوم بڑھتے ہیں اور اوٹو کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو دوستو ان کوششنوں کو آپ دیان سے کیجئے اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو آپ اسے نوٹ کیجئے اگر آپ کے پاس نوٹ بک نہیں ہے تو آپ اسے سکرین سوٹ لیجئے اس کا کیونکہ دوستو یاد جرور کیجئے کیسے بھی کیجئے پر یاد کیجئے کوششن نمبر چار سجیو کے سہباغی اپر یہارے پردوسک ہے اوفسن نمبر چار مل مطر و مرت سریر کوششن نمبر پانچ بیفسائی کی سہروں میں سوسن روگ زیادہ ہوتے ہیں اس کا قارنیں تو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سہروں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے پردوسن کس کا دھوئے کا بکاریں جیپیں بھائی جیادہ تر سریفیک ہوتا ہے سہروں میں اس کے قارن کون سا پردوسن ہوتا ہے بائیو پردوسن اور بائیو پردوسن کا پرمک جو گٹکے بوئے دھوئے تو دوستو اس کو آپ یاد رکھئے کیونکہ دوستو پردوسن سے ریلیٹڈ کافی کوششن آپ کے ایزام میں پوچھے جاتے ہیں تو کوششن نمبر چھے کانپور میں گنگا ندی کے جل پردوسن کا قارن ہے اوفیسن نمبر تین کار کھانوں میں اپسیسٹ پدارت کوششن نمبر سات جل پردوسن کا کیا قارن ہے تو اس کا اوفیسن نمبر دو کیٹ ناسک پدارتوں کا کھیتی میں سڑکاو کوششن نمبر آٹھ بائیو پردوسن کا مکھے روپ سے کس سے ہوتا ہے تو دوستو ابھی جیسے میں نے بتایا اس کا پرمک گٹک کون سا ہے کوششن نمبر دو دواؤں دواؤں کے قارن یہ ہوتا ہے کوششن نمبر نو تو دوستو ویڈیو میں لاشٹ تک بڑنے رہے نا کوششن نمبر نو آدھونک کال میں نمین میں سے کون سا پردوسن کا قارن ہے کوششن نمبر تین ریڈیو درمی پدارت کوششن نمبر دس سہری اہم عدوگی سہتروں کی سڑکوں پر برقس لگانے کا ایک قارن ہے کوششن نمبر ایک دواؤں پردوسن روکتے ہیں کیونکہ دواؤں گی سہتر اور سہری تو دوستو اس علاقے میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے جب آپ سہر میں جاتے ہیں تو باہم پہ جو دونی ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہے بائیو پردوسن کے ساتھ جو دونی ہیں کاروں کی بہاہنوں کی وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے قارن دونی پردوسن بھی ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ بائیو پردوسن ہوتا تو آپ بائیو پردوسن پر کلک ٹک کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ بائیو پردوسن نہیں دے رکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے دونی پردوسن اس لئے دوستو ہم آفشن نمبر ایک کے ساتھ جائیں گے کوسٹن نمبر گیارے پردوسن کاری پدارت بے رسائن ہے جو پریورتر کرتا ہے آفشن نمبر دو باتاورن کے پراکریتک سنتولن میں کوسٹن نمبر بارہ کو دیکھتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہنا میں آپ کو پھر کہتا ہوں کیونکہ دوستو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے جب آپ کا ٹائم نکل گیا تب آپ کچھ نہیں کر پائیں گے پردوسن کو نیانتریت کیا جا سکتا ہے آفشن نمبر چار اکت سبی سیوے ریج اوپچار دوارہ ویدوت چالیت بارنو دوارہ پرمانو بمب کو روک کر تو دوستو یہ سبی ہم اپنا کر ان پردوسن کو روک سکتے ہیں کوسٹن نمبر تیرے ہیں ندیوں کو تاپ پر دوسن سے روکا جا سکتا ہے آفشن نمبر چار تاپ بجلی گھروں سے نکلے گرم پانی کو ندیوں میں ڈالنے سے روک کر تو دوستو آپ اس کو یاد کیجئے سیم ٹائم سیم آپ کو اگزام میں کوسٹن دیکھنے کو ملیں گے آپ کے پھر آپ کہیں گے کہ کاس ہم ان کوسٹنوں کو یاد کر لیتے تو دوستو آپ اپنا اگزام دیکھ کر ان ویڈیو کو جرور دیکھنا تاکہ آپ کو پتا چلے کی کتنے کوسٹن آپ کے اگزام میں آئے ہیں جنتوں کی پرتیست میں بریدی تتھا بندسپتیوں کی کمی خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے سی او ٹو کی پرتیست مطرہ بڑھتی ہے تو چلیے ہم کوسٹن نمبر پندرہ کو دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر پندرہ امیلی مریدہ کی امیلیتہ کو دور کرنے کے لیے اس کو ملائے جاتا ہے اوپسن نمبر چار ڈولامائٹ وے چننا پتھر کا چورن موسیقی موسیقی